یہ صاحب دو سال مسلسل نوکری کی تلاش میں رہے یار کوئی نوکری مل جائے کوئی دس ہزار سیلری دے دے کوئی بارہ ہزار پندرہ ہزار دے دے کم ہزتا مجھے نوکری پہ رکھ لے ہوا کیا ان کو کسی نے نوکری میں نہیں رکھا یہ بھائی ایک دن رات کو بیٹھے سوچتے رہے یار میں نے ایک دو لوگوں کو دیکھا وہ بہت پیسہ کماتے ہیں نوکری بھی نہیں کرتے کاروبار بھی نہیں کرتے گلیوں میں آوارہ گھومتے ہیں لیکن ان کے اکاؤنٹس میں منتلی بیس پہ دس لاکھ آ جاتا ہے انہوں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ ان کے اکاؤنٹس میں بھی مہانہ دس لاکھ آتا ہے ان کے دل میں ایک ایسی موٹیویشن ہے یار وہ بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں میرے اکاؤنٹ میں بھی مہانہ دس لاکھ آنا چاہیے کیوں نہیں آتا انہوں نے ایک ایسا کام سٹارٹ کیا جس کے بعد یہ مہانہ دس لاکھ کماتے ہیں اور ابھی تک یہ تقریباً ستر ہزار ڈالر کما چکے ہیں اگر ان کو روپیز میں بتایا جائے تو یہ تقریباً ڈیڑھ کروڑ سے اوپر بنتے ہیں آپ حیران ہوگے ہوں گے جو بندہ پندرہ ہزار کی نوکری ڈون رہا ہو اس کو کروڑوں میں پیسہ آنے لگ جائے اس کی تو زندگی بدل جائے گی لیکن ان کے دل میں ایک خیال یہ تھا کہ یار اگر میں کماتا ہوں کوئی مجھے نہیں نوکری دیتا تھا میں چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگ بھی کما سکیں جن کو نوکریہ نہیں ملتی ہیں جو اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں جن کو ضرورت ہے پیسے کی یہ آپ لوگوں کے لیے دوبارہ سے حاضر خدمت ہیں ابھی یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ مہانہ اتنا کما سکتے ہیں اتنا کما سکتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں کہ جو بندہ آپ کو ایسی باتیں بتا رہے ہیں وہ خود کتنا کماتا ہے ابھی آپ سے پوچھوں آپ کتنا کماتے ہیں اگر میں اگر ایک مہینے کی بات کروں تو وہ تو بارہ سے پندرہ لاکھ ہوتا ہے صرف فریلانسنگ سے اس کے علاوہ جو انکم ہوتی ہے جو میرے اپنی ڈیجیٹل پروڈیکٹس ہیں وہ لاکھ ہیں اگر میں آپ کو ایزا ٹیچر پڑھا رہا ہوں تو آپ نے اگر میری انکم دیکھنی ہے وہ مہانہ بارہ سے پندرہ لاکھ ہے کتنے لوگوں کو ابھی تک یہ بزنس سکھا چکے ہیں اور آپ کے سکھے ہوئے بزنس میں سے لوگوں نے کتنا کما لیا ہے میں نے آج تک تیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو سکھایا ہے اور جن لوگوں نے مجھ سے سکھا ہے وہ کام کار کے اس وقت ایک لاکھ سے دو لاکھ روپے کے بیچ کما رہے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف مجھے چار گھنٹے دیئے ہیں چار گھنٹے سے اوپر گھنٹے نہیں دیئے اور نہ یہ کبھی مجھ سے ملے ہیں کیا بات ہے یہ لوگوں کو سکھا چکے ہیں دو سے چار گھنٹوں میں بھی آپ سیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر زیادہ ٹائم دیتے ہیں تو پندرہ دن میں بھی سیکھ سکتے ہیں اب بات یہ ہے کہ کوئی بندہ سیکھ تو لے اس کو کرے کیسے اس کے پاس وہ تمام سکلز تو آ جائیں گے لیکن اس کے پاس اسیسری ہونی چاہیے بزنس کرنے کے لیے پیسہ ہونا چاہیے کیا ریکوارمنٹس ہیں بھائی جن پیسہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس اگر موبائل ہے تو یہ کام آپ موبائل پر کر سکتے ہیں میں آپ کو دو اپشنز دیتا ہوں ایک اپشن تو ہے ڈیٹا اینٹری کا کورس جو کہ میں نے کروایا اور وہ ہر بندہ جس نے میٹرک پاس کی ہے یا ایون جس نے آٹھ کلاسیں پاس کی ہیں وہ کر سکتا ہے وہ کرنے کے لیے آپ کے پاس موبائل ہونا چاہیے موبائل سے آپ کوپی پیسٹ کر کے پیسہ کما سکتے ہیں دوسرا اپشن دوسرا اپشن یہ ہے کہ جس نے دس پاس کی ہیں وہ میرا ویب ڈویولپنٹ کا کورس دیکھیں جس کے لیے میں نے صرف پندرہ ویڈیوز لگائی ہیں یہ پندرہ ویڈیوز جو ہیں تین سے چار گھنٹے میں آپ کی ہو جاتی ہیں جب آپ یہ کر لیتے ہیں دن آپ چار سے آٹھ لاکھ بھی کما سکتے ہیں محنت کرنا جو ہے وہ شرط ہے محنت کے بغیر تو بھئی آپ کے پاس پیسے نہیں آنے اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں جن لوگوں نے مجھ سے سیکھا ہے جن کی انکم ہوئی ہے ان کے ثبوت میں میں آپ کو دے جاتا ہوں تو وہ آپ آوڈینس کو دکھا سکتے ہیں چلیں جی پروف آپ سکرین پر ابھی سے دیکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو بھی پتا چلے کہ لوگوں نے واقعی ہی کمایا ہے اچھا ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے زیا بھائی اگر کوئی بندہ اس کام کو شروع کرتا ہے اگر وہ چاہتا کہ وہ آپ کے ساتھ منسلک رہے اس کو ویڈیو میں کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی وہ آپ سے رہنمائی لینا چاہتا ہے اس کے کیا طریقہ کار ہوں گے دیکھیں بھائی جان میں نے چھے بندوں کی ٹیم رکھی ہوئی ہے جو کہ لوگوں کو گائیڈ کرتی ہے کس طرح سے سب سے پہلے آپ نے جانا ہے یوٹیوب کے اوپر اگر آپ نے ڈیٹا انٹری کا کورس دیکھنا ہے آپ وہ دیکھیں جب آپ کو ایشو آئے وہاں پر کمنٹ کر دیں آپ کو جواب مل جائے گا پہلا طریقہ تو یہ ہے وہاں پر بھی جواب نہیں ملتا تو میں نے ایک گروپ بنایا وہاں بہت اچھا اس کا نام ہے لرن ویڈ زیاغ گیک یوٹیوب فیس بک پہ جائیں صرف اس کے اندر انٹر ہو جائیں جب اس کے اندر آپ انٹر کر لیں گے then آپ کو کوئی ایشو آتا ہے وہاں پہ آپ پوسٹ کر دیں تو وہاں پہ بھی چھے سے آٹھ بندے بیٹھے ہیں جو کہ آپ کی ہیلپ کریں گے آپ نے کسی بھی پلیٹ فرم پہ جانا ہے وہاں پہ جا کے زیاغ گیک لکھنا ہے z ia g e k اور you are done چلیں جی سمجھ تو آگی ہے کہ کس طرح سے آپ کے جو پلیٹ فرم ان کو سرچ کرنا ہے ابھی وہاں پہ لوگ جائیں آپ کی ویڈیوز دیکھیں وہاں سے فری میں کورس کریں اور سب کچھ سیکھیں آپ ہمیں بتائیں کہ جس طرح آپ نے کوپی پیسٹ کا کام بتایا ایک trending کام چل رہا ہے کہ آپ کوپی پیسٹ کریں اور پیسہ کمائیں اس طرح آپ نے بتایا کہ web development یہ دو جو کورس ہیں دو چیزیں ہیں اس طرح trending میں اور واقعی لوگ اس سے پیسہ کمارے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو بھی وہاں سے سکھا ہوا سکل ہے اس کو سیل آؤٹ کام پہ کرنا ہے اچھا یہ بہت اچھا question ہے thank you for asking this question آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے fiverr پہ جانا ہے fiverr پہ جا کے آپ نے profile بنا لینی ہے اور gig بنا لینی ہے اس کے لیے بھی آپ یہاں پہ ایک screen shot بھی دیکھ رہے ہیں جس میں میں نے یہ سارا سکھایا کہ کس طرح سے gig بنانی ہے جب آپ اس level کی gig بنا لیں گے لوگ خود چال کے آپ کے پاس آئیں گے تو اگر آپ کا وہاں سے کام نہیں بنتا آپ work پہ چلے جائیں وہاں سے کام نہیں بنتا people per hour پہ چلے جائیں کہیں سے بھی کام نہیں چلتا تو میری ایسی ویڈیوز بھی مجود ہیں جن میں میں نے یہ بتایا کہ آپ نے twitter سے کس طرح سے client لینا ہے آپ نے instagram سے کس طرح سے client لینا ہے اس کے علاوہ سب سے بہترین جو ہے نا کہیں سے بھی کام نہیں بنتا ہے ایک facebook page بنا لیں اس کے اوپر لکھ دیں کہ بھائی میں یہ کام کر سکتا ہوں اس کو تھوڑا بہت promote کر دیں تو آپ کو وہاں سے client مل جائیں گے تو میں یہ بات تمیشہ اپنی ویڈیوز میں بھی کرتا ہوتا ہوں اپنے students کو بھی کہتا ہوتا ہوں کہ جس بندے نے کام کرنا ہوتا ہے نا اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوتا جس نے کام نہیں کرنا ہوتا اس کے پاس ہزاروں بہانے ہوتے ہیں so it's up to you how do you proceed چھیک ہے جی انہوں نے جو platform بتائیں یہ social media کے platform ہیں آپ ان کو daily base پہ استعمال کرتے ہیں اگر بات کریں کہ facebook سے client لینا یا پھر کسی اور social media کے account سے آپ کو client ملتا ہے تو مشکل چیز نہیں ہے بہت easy ہے آپ آسانی سے اپنا client لے سکتے ہیں چلیں ایک اور چیز ہے اگر آج آپ online field میں in ہو جاتے ہیں اگر آج آپ کو earning نہیں بھی آتی تو ایک وقت ضرور آئے گا میں recent ویڈیو میں بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ کو روج ملے گا online earning میں direct earning آنا ایک luck ہوتی ہے اگر نہیں آتی تو بعض اوقات تھوڑا late ہو جاتی ہے آتی ضرور ہے یہ کوئی 95 job نہیں ہے یا 12 گھنٹے کی job نہیں ہے اس میں نہ کوئی boss کا ڈر ہے نہ کوئی آپ کو صبح time سے اٹھ کے factory جانے کی tension آپ اپنے گھر سے اس business کو کرتے ہیں بڑی investment ہی چاہیے ہوتی